دیکھو ہندوستان کے لوگ اتنے کچھلے ہوئے تھے کتنے کچھلے ہوئے تھے بیٹیاں شوہر کی چتاؤں پر زندہ جلائی جا رہی تھے یہ ہندوستان ہمارے پیارے بھارت کی تاریخ ہے اگر کوئی نوجوان لڑکی بیوہ ہو جاتی تو اس کے شوہر کی چتاؤں پر اس کو شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا یہ یہاں کا کلچر تھا یہاں کی تحضیب تھی عورت عورت کو پاپ سمجھا جاتا تھا عورت کو جوہے میں ہار دیا جاتا تھا جوہے میں عورت ہار دی جاتی تھی تاریخ ہے کبھی کبھی ایک ایک عورت کے ساتھ اسی ہندوستان کے اندر پانچ پانچ بھائی شادی کرتے تاریخ ہے اس ملک کی ہمارا بھارت بڑا عظیم ہے بڑا مہان ہے بھارت بڑا پیارا ہے بھارت لیکن ملک ہمیشہ اچھا رہا ہے کبھی لوگ اچھے نہیں رہتے کبھی لوگوں کا اندار اچھا نہیں رہتا کبھی لوگوں کا اخلاق اچھا نہیں رہتا سرکارِ گریب نواز اس ماحول میں آئے کہ اللہ اکبر لوگ پیشاب پیتے تھے اور گھی کے دیئے پتھروں کے قریب جلاتے تھے یہ حالت تھی پینے کے لئے پیشاب ہے اور پتھروں کے لئے گھی ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا اس کے برقص معاملہ ہوتا لیکن انسان اتنا دور ہو چکا تھا انسانیت سے تو سرکارِ گریب نواز نے کیا کیا اس ہندوستان کی سرزمین پر وہی اپنے نانا کا مشن وہی اپنے نانا کی فکر وہی اپنے نانا کی تعلیم کون سے تعلیم کہ یہ نہ دیکھا کہ مسلمانے کے کافر ہیں بھوکا آیا کھانا کھلایا پیاسا آیا پانی پلایا چاکو لے کر آیا اخلاق پیش کیا سرکار گریب نواز نے کیا کیا یہی تو کیا آج جس سے ہم دور ہو گئے گریب نواز کا نعرہ تو ہے گریب نواز کا کردار ہمارے پاس نہیں ہے گریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہیں گریب نواز کی محبتیں ہمارے پاس نہیں ہے